اسلام علیکم ویئرز ویلکم ٹو می چینل آج ہمارے کچن میں بن رہی ہے چکن سفریڈ اور وہ بھی بلکل بزار جیسی تمام ٹپس اینڈ ٹریکس کے ساتھ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں چکن سفریڈ نانے کے لیے یہاں پہ میں نے میونیز لی ہے یہ بزار میٹ ہے اور اس کو بہت ہی جلدہ گھر میں بھی تیار کریں گے فیل حال آپ اسی کے ساتھ گزارا کریں یہاں میں نے ایک کپ میونیز لی ہے اور دو ٹی سپون شگر ہے ایک ٹی سپون نمک اور ایک ٹی سپون کالی مرچیں پیسی ہوئی یہ ساری چیزیں میں نے اس میں ڈال دینی ہے ایک کپ چکن تھا جس کو میں نے بوائل کر لیا اور اس میں سے میں نے آدھا کپ لیا ہے فیل حال اگر ضرورت پڑے گی تو ہم اس کو اور بھی لے سکتے ہیں یہ دو سے تین چکن کے پیسز کافی ہیں ان کو بوائل کریں اور ان کو اس طرح سے آپ شرڈ کر لیں چاہے موٹا شرڈ کر لیں اور اس کے بعد ان کو چوپر میں ڈال دیں یہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے چوپر میں ڈال کے تو ان کو اچھی طرح سے بلینڈ کرنا ہے اتنا بلینڈ کرنا ہے کہ چکن کے ریشے بلکل ختم ہو جائیں اور اس کے اندر وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں میونیز کے اندر یہ دیکھیں یہ بلینڈنگ جو ہے وہ تھوڑی سی مشکل ہے چوپر کو تھوڑی سی زیادہ محنت کرنی پڑے گی لیکن آپ نے اس کو چوپ کرتے ہی جانا ہے اور اس وقت تک کرنا ہے اگر کچھ ضرورت پڑے تو آپ اس کو سپیچولا کے ساتھ یا کسی چمچ کے ساتھ ہلا سکتے ہیں جیسے کہ یہ میں ہلا رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی جب یہ بلینڈ ہو جائے یا ہو رہا ہو تو اس کے ساتھ آپ نے ہاف ٹی سپون مسٹرڈ ساوس ڈال دینی ہے مسٹرڈ ساوس جو ہے وہ آپ نے زیادہ نہیں ڈال دی اور اس کو سکپ بھی نہیں کرنا اگر آپ کے پاس مسٹرڈ ساوس نہیں ہے تو سیمپل آپ رہی لیں بزار سے اور اس کو پیس کے تو اس کا ہاف ٹی سپون ڈال دیں اور اگر آپ کو یہ بیٹر تھک لگے تو آپ اس میں میری طرح میونیز ان کی کوئنٹری تھوڑی سی انکریز کر سکتے ہیں تو میونیز کو ڈال کے تو چونکہ میرا چوپر جو ہے وہ تھک چکا تھا اس کو بلینڈ کر کر کے تو اب میں نے اس کو سپیچولا کے ساتھ تھوڑا سا مکس کر لیا ہے تاکہ آسانی ہو جائے اور وہ میونیز ساری اس کے اندر مکس ہو گئی ہے اور اب ہم اس کو ایک دس سے پندرہ سیکنڈ کے لیے پھر سے بلینڈ کریں گے اور ہماری چکن سپریٹ جو ہے وہ بن کے تیار ہو گئی ہے کوئی ویڈیٹیبل نہیں ڈالی ہم نے سیمپل چکن میونیز انڈ جو سپائسز ہیں وہ ڈال کے تو آپ اس کو بہت ہی مزیدار سپریٹ تیار کر سکتے ہیں اور بزار میں یہ کافی زیادہ مہنگی ہو گئی یہ آج کل اس لئے میں نے سوچا کہ آپ کو اس کو گھر میں تیار کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں اور اس کو آپ دو سے تین ہفتے تک اب جیسے کہ یہ ویڈیو بنے ہوئے تین ہفتے ہو گئے ہیں اور میری آج ہی بلکل ختم ہو گئی ہے جتنی میں نے بنائی تھی تو اس کو میں یہ کافی کا جار تھا میرے پاس خالی اس کے اندر میں نے فل کر دیا ہے اور اس کو آپ فریج میں تین ہفتے تک سٹور کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کے مزہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتا تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمارے ویڈیوز کو دیکھتے رہیں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ